ہلو ہے اس لیکس اپسوٹ کے سٹارٹ سے پہلے آپ لوگوں میں چینگ کو سبسکرپ کر دیں گے اس سب ہی نیکس اپسوٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں چینگ ون جو اپنی روم میں واپس آ جاتی اور زاو دکھا جاتا ہے جو چینگ ون کا بھائی ہوتا ہے وہ جب اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر شنجائی کو بھی دیکھ لیتا ہے جس نے سم حلے والوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا یہ دیکھ کر باقی سب لوگوں کو وہ وہاں سے جانے کو بورا ہوتا ہے اور شنجائی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا تمہاری میری سسٹر سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پر تمہیں جا کر میری لیے اپنی سسٹر کو منانا ہوگا پر زاو کہیں لگتا ہے کہ تم نے کوئی بڑی چیزیں کی ہوگی جس کی وجہ سے چین ون گصہ آ کر بیٹھ ہویا کیونکہ وہ بہت زیادہ کام ہے وہ کبھی بھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو گصہ نہیں ہوتی یہ بات سنکر شنجائی کہنے لگتا ہے کہ ایک تو تم لوگوں کی فیملی سب ایک جیسے ہو کوئی بھی منانے کو تیار نہیں ہے یہ کہہ کہ خود ہی بھولنے لگ جاتا ہے کہ ہاں میں گلت ہے میں اس بات کو مان تو رہا ہوں اب چین ون کو بھی پتہ الگ چکا تھا کہ اس کا بھائی نیچے آیا ہوا ہے اس لئے اسے کال کر کے کہتے ہیں کہ چپ کر کے اوپر آجو اس کی کوئی بھی ہلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اپنی بھائی زاو کو اوپر بلا لیتی ہے اور اس کے جانے کے بعد شنجائی کو بھی ایک نیبر والی آنٹ اوپر سے ہی اس کے سر پر مارتی ہے جس پر وہ جب چیک مارتا تو چین ون کو بھی ہونے لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے وہ بھی فوراں سے دیکھنے لگتی اور اس کو وہاں سے لے کر دور آ جاتی ہے اب وہاں پر بھی وہ اسے سوری بگرہ ہی کر رہا ہوتا ہے اس کو منانے کی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے اتنا منانے کے بعد چین ون جب مانی جاتی تو کہہ لگتے ہیں کہ تو میں مجھ سے پرامیس کرنا ہوگا اب سے تم مجھ سے بلکل بھی چھوٹ نہیں بولوگے بلکہ صحیح بات بتاؤگے تو پھر چین ون کہتی ہے کہ تمہاری فیملی کو شد میں نہ پسند ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری فیملی کو تم بہت پسند ہو اب یہی سے اس نے پہلا چھوٹ تو بولی دیا تھا کیونکہ اس کی فیملی کو چین ون بلکل بھی پسند نہیں تھی اور بہت زیادہ چین ون سے اس کے بعد چپک رہا ہوتا ہے چین ون اسے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا غصہ ہوتی ہے تو اسے اپنے سے دور کر رہی ہوتی ہے پر پھر بھی یہ اس کے بعد پر پاس آ رہا ہوتا ہے اتنے میں چین ون کو بھی یاو کی کولا آتی تو وہ کہہ لگتے ہیں کہ مسٹر یاو کی کولا آگے میری جوپ خطرے میں پڑی ہوئی ہے اسے تمہاری آواز بھی نہ آئے یہ کہہ کر یاو سے بات کرنے لگ شاہتی اور یاو بھی اسے بتاتا ہے کہ میں نے جیسا کہا تھا میں ویسا کرنے کو تیار ہوں اور تمہاری اب جوپ نہیں جائے گی تم واپس سے اپنے گام پر آ سکتی ہو یہ سنتے ساتھی ہوتی خوش ہو جاتے اور یہ بات آگا شنجائی کو بھی بتاتے شنجائی بھی اس کے لئے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو گھومانے لگ گیا تھا اب یہ جب شنجائی کے دیو میں فلاورز کو واپس لے کر آ رہی ہوتی تو اس کا بھائی اور اس کے ڈائٹ پہلے سے ہی گیٹ پر ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ پوچھے لگتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہ وہ ٹائم یاد ہے جب آپ ہمیں لے کر آیا کرتے تھے اب شنجائی کے بارے میں بات ہونے لگ جاتی اور اس کے ڈائٹ کہتے کہ کیا وہ تمہیں بولی کرتا اس کا بھائی بھی یہ بات اس سے پوچھا ہوتا ہے پر وہ بتاتے ہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ مجھے بولی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور ویسے بھی اب ہم آئی در میں ہاں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں اچھے اچھی باتیں بتا رہی ہوتی ہے جب وہ اس کی بہت سی عادتیں بتا رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی کہہ لگتا ہے کہ مجھ میں بھی یہ آتے ہیں تو چینگون کہتی کہ کیا تم جیلس ہو رہے ہو اگر جیلس ہو رہے ہو تو میں اسے شادی نہیں کرواؤں گی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر پر رہوں گی یہ سنتے ساتھ ہی کہہ لگتا ہے کہ نانا میں نے ایسا بھی نہیں بولا اور چینگون کے ڈائٹ اسے سمجھانے لگتے ہیں کہ تمہیں زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہئے جتنا تم اسے بات کروگی اس کے پاس ہوگی اتنا ہی تم اس کی دل کے بارے میں جان پاؤگی کہ وہ کس طرح کا پرسن ہے ابھی اس کے ڈائٹ یہ بات کری رہے ہوتا ہے ویسے اس کی مام کی گول آ جاتی ہے جو کول کر کے پوچھے لگتی ہے کہ چینگون کہاں پر ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تو اس کے ڈائٹ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے تو وہ پوچھے لگتی ہے کہ ان دلوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا اب مام کو تو پیسو کا لالچ ہوتا ہے سنتے ساتھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو خوش ہو جاتی ہیں اور آگے کی تو اپنے ہسمنٹ کی بھی بات نہیں سنتی یہ دیکھ کر زاؤ کہیں لگتے ہیں کہ ڈائٹ آم مام کے ساتھ اس طرح ڈیر کرتے ہیں اب اسی طرح ان میں مزاک سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ادھر ہمیں چینگون کی مام دکھائی جاتی جو اس کے کمرے میں آتی ہے تو اس کے لیپ ٹوپ کو دیکھ کر وہیں پہ بیٹھ جاتی اور انہیں لیپ ٹوپ چلانا بھی نہیں آ رہا ہوتا کبھی تو سکرین پر ٹچ کر رہی ہوتی ہے کہ ٹچ والا ہوگا اور کبھی دوسری طرح چلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کسی طرح ان دونوں میں چیٹ ہونے والی پڑھ لیں اب ایسی چینگون جب آتی ہے تو گھر میں اتنی خموشی دیکھ کر باقی سب کو بھی چھپ کر رہنے کو بول دیتے ہیں کہ مام سوئی ہوں گی اور جیسے اپنی روم میں پہنچتے ہیں ایک کا کافی خوش ہوتی ہے اور ویسے وہاں پر وہ میٹنگ کے بارے میں بتانے کیلئے آتی ہے تو چینگون کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ تم واپس آگئے تو کہتے ہیں کہ ہاں واپس آگئے ہیں چلو اب میٹنگ میں چلتے ہیں اب ایسے میٹنگ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر یاؤ چینگون کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہ اب یہ واپس سے جوب کرے گی سفار نہیں کیا گیا اور آپ لوگوں نے بھی ایسی کوئی گلتی نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے بھی لکلنے کے زیادہ چانسز ہو اور یاؤ کہنے لگتا ہے کہ اب اپریل آ چکا اور ویڈنگ سیزن بھی ہے یہ بات سن کر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے مینجر کہنے لگتے ہیں کہ پھر ہمیں پرپوزل کو پپیر کرنا چاہیے پر یاؤ کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے سبی لوگ ایک پرپوزل بنائیں گے جس کے پرپوزل کو زیادہ ووٹ ملیں گے اسی کے پرپوزل کو یوز کیا جائے گا اب یہ بات سن کر وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارا ہوتا ہے نا پر یاؤ کہنے لگتا ہے کہ اب یہ کام سبی لوگ کریں گے کیونکہ مجھے ایک نیو چیز چاہیے اس کمپنی میں اصل میں یاؤ یہاں کمپنی کی ہر چیز کو چینج کرنا چاہتا تھا اور کہنے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے کہ آپ ان سے اچھا کام کر پائیں گے اگر آپ کو خود پر یقین ہے تو کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی زورت نہیں ہے یہی پر میٹنگ ختم ہو جاتا ہے مسٹر یاؤ وان سے چلے جاتا ان کے جانے کے بعد مسٹر وانک سبی لوگوں سے کھڑے ہو کر کہیں لگتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اچھا اچھا کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری پوزیشن ہمارے پاس ہی رہے کیونکہ ہر بار انہی کے پرپوزل کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا بلکہ بنوائے انہی سے جاتا تھا پر اب سبی میں بنوائے جائے گا ایدھر ہمیں چین ہن کی مام دکھائے جاتی جو سبی لوگوں کے ساتھ اپنی پریکٹس کاری ہوتی ہیں اب ان کی کوچ وہاں پر آ کر سبی کو ریس کرنے کا بولتی ہے تو مسٹر لیو کو بتاتی ہیں کہ یہاں پر ایک ہی پرسن کو سلٹ کیا جانا تھا اس لئے مسٹر زاؤ کو پہلے سے سلٹ کر لیا گیا ہے تو وہ کہیں لگتے ہیں کہ ایسا کیوں تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم سپانسر وہی کر رہے ہیں کپڑوں کے لئے اور ان کی ریسنگ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اب یہ بات سنکر مسٹر لیو تو وہاں چاہ کر بیٹھ جاتی ہے پر وہ کچھ مسٹر لیو کے پاس آتے ہیں ان کی تعریف وغیرہ کر رہی ہوتی ہے وہ باقی لوگوں سے بھی کہا دیتے ہیں کہ اگر آپ میرے سنیلا کے سٹور پر جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ڈسکاؤٹ مل جائے گا یہ سنکر تو سبی لوگ کو شونے لگتے ہیں اور مسٹر لیو تو یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے اپنی بیٹی اور شنجائی کے ساتھ والی پک لگا دیتی ہے جس سے سبی لوگوں کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ اس کا سرلیلہ بننے والا ہے تو تعریف کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت پیارا ہے اور یہ برکل ایک دوسرے کے لئے پرفیکٹ ہے تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ریچ بھی ہے یہ سنکر تو وہ لوگ اس کے لئے اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں سبی لوگ مسٹر زاؤ سے مسٹر لیو کی طرف آ جاتے ہیں ادھر چینگون دکھائی جاتی ہے جو ابھی تک کام کر رہی ہوتی جبکہ سبی لوگ چھٹی کر کے چلے گئے تھے اب وہ جب کوفی لینے کے لئے جانے لگتی ہے ابھی وہ آفیس میں مسٹر یاؤ کو بھی دیکھتی ہے جو ابھی تک بیٹھ کر کام کر رہے تھے کوفی لے کر واپس آتی ہے تو مام کی بھی کول آ گئی تھی جو اسے کہہ رہی ہوتے کہ تم کب تک واپس آگی تو وہ کہتی ہے کہ مام مجھے ابھی بھی کام ہے تو اس کی مام کہہ لگتی ہے کہ تمہارا لیڈر کیسا ہے جو تم سے ابھی تک کام کر رہا تم تھرٹی یہ ہو گئی اور تمہیں اس ٹائم اپنے بائی فرن کے ساتھ ہونا چاہیے اسے جا کر پوچھو نا تو وہ کہتی ہے کہ مام میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی وہ بھی بیزی ہوتا ہے میں بھی بیزی ہوتی ہوں ہمارے پاس بات کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا پر اس کی مام سمجھا رہی ہوتی ہے کہ شادی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو میں ابھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اب اسی طرح کافی ٹائم گزر جاتا ہے چینگوان کو کام کرتے ہوئے تب ہی جب وہ اپنا مبال دیکھتے ہے تو اس کو شنچائی کا میسج آیا ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیبی میں تمہارا پچھلے ٹائم گھنٹر سے ویٹ کر رہا ہوں کیا تمہیں ابھی بھی کام ہے اب یہ میسج دیکھنے کے بعد وہ اس کے پاس پہنچ آتی ہے کام کو چھوڑ کر اور وہ اس کے لئے تو کھانا بھی لے کر آیا تھا وہ بھی اتنی لبی لائن میں کھڑے ہو کر وہ کھانا تو اسے کافی اچھا لگتا ہے اور پھر اپنی مام کے بارے میں بھی بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ میرے لئے اچھا سوچنا چاہتی ہیں اس لئے تمہیں بھی میری مام کے ساتھ اچھا ہونا پڑے گا تو کہتا ہے کہ ہم مجھے پتا ہے کہ اگر میں تمہارا اچھا بائفن بننا چاہتا تو تمہاری فیملی کا بھی اچھا بیٹا بنوں اب چینگون جو بات کہنا چاہتی تو اس نے تو وہ بات سمجھ لیتی ویسے اس نے دوبارہ سے مام کی گولہ چاہتی جو کہیں لگتے ہیں کہ ابھی تک تم کیا کام ہی کر رہی ہو میرے تمہارے لئے گھر پر سوپ بنایا ہے جلدی واپس آؤ تب ہی شنچائی اس کی مام سے بات کرنے لگتا ہے اس کے آواز سنتے ساتھ ہی چینگون کی مام تو خوش ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے اور شنچائی کہیں لگتا ہے کہ میں آپ کے پاس اس ویکنڈ دینر کرنے کے لئے آؤں گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مرزی آؤ اور یہ بتاتا ہے تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو مرزی بنا دیں اب اس کی مام کی بات تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو چینگون خود ہی اپنی مام کو بائی کر دیتی اور کہیں لگتا ہے کہ میں جلدی واپس آتی ہوں تو اس کی مام بنا کر رہی ہوتی ہے کہ تمہیں جلدی واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایدھر شنچائی جو چینگون سے پوچھا ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری مام کے لئے کیا لے کر آنا چاہیے میری خود کی مام اور سسٹر کو تو بیکس پسند ہے کیا میں تمہاری مام کے لئے بھی بیک لے ہوں تو مگر تھی کہ نہیں نہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ایدھر شنگون کی مام بھی جلدی سے اس کی ڈائٹ کو آ کر بتا رہی ہوتے ہیں کہ شنچائی آئے گا اس سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی ہوگی چیزوں کو ہٹانا ہوگا پر چینگون کے ڈائٹ کرنے لگتے ہیں کہ اس نے ہمارے حالات کو پہلے سے دیکھا ہوا تو کچھ بھی سمفالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی دن میں تمہارا گھر محل نہیں بن جائے گا ان کی یہ بات سن کر چینگون کی مام بھی انہیں اڑٹا ٹانٹے لگتے ہیں کہ آپ کا میرے ساتھ کام کروانا ہوگا اور فضول جو بھی چیز ایکسرا بڑی ہویا ان سب کو پاہل لکالنا ہے اور وہ بھی اپنی وائف سے ڈر کر ان کے ساتھ کام کروانے لگ گئے تھے صفائیاں وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں شنجائی کے آنے کا دن آ گیا تھا اور چینگون کی مام اس کے آنے کے لئے کھانے وغیرہ بنانا سٹارٹ ہو جاتی اور چینگون کو بھی کھانوں کے پاس نہیں آنے دے رہی ہوتی کہ تم جا کر میک اپ وغیرہ کرو ایدھر شنجائی دکھایا جاتا جو تیار ہو کر جانی والا ہوتا تو ایسے ہی اس کی مام آ جاتی جو آ کر بتانے لگتی ہے کہ ایک اپوانٹمنٹ تھی جس کے لئے تم نے بھی پرامس کیا تھا کہ تم جاؤ گے تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ کونسی اپوانٹمنٹ ہے تو وہ ان لوگوں کے بارے میں شنجائی کو بتاتی ہے پھر شنجائی کہنے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نا میں بھی تیار ہوا ہوا ہوں مجھے بھی کہیں جانا ہے اور اس کی مام بتاتے ہیں کہ یہ والی اپوانٹمنٹ تمہارے ڈیٹ نے کروائی ہے کیا تم اپنی ڈیٹ کو ناراض کرنا چاہتے ہو اب شنجائی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا ہی کرے تو کہیں لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں گا پھر وہاں سے چلا جاؤں گا اب اس بات پر اس کی مام اگری ہو چاہتے ہیں جو دکھا چاہتا ہے جو گھر آ گیا تھا وہ بھی شنجائی کے لئے وہاں پر کچھ چیزوں کو میسنگ دیکھا کہیں لگتا ہے کہ ہمارا گھر تو اتنا ساف ہو گیا ہے پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ میرا ہی گھر ہے اب شنجائی تو سمجھ چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس کی مام اندر سے کہیں لگتا ہے کہ تمہیں کیا ہے تمہاری سسٹر کے کتنے امپورٹنٹ مہمان آ رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تو شنجائی کہیں لگتا ہے کہ تم ناراض نہیں ہو جیسے وہ یہاں سے چلا جائے گا تھا ہم واپس سے ساری چیزیں اپنی جگہ پر لے آئیں گے تو یہ سنجائی تو خوش ہو چاہتا کہہ لگتا ہے کہ دیکھو میری سسٹر مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے اور ادھر شنجائی دکھا جاتا ہے جو اصل میں بلائنڈ ڈیٹ پر آیا ہوا تھا اور اس کی مام یہ اسے لے کر آئی ہوئی تھی اور ڈیڈ نے آرنج کروایا تھا شنجائی تو اس لڑکی سے بات نہیں کر رہا ہوتا اور اپنی مام کے بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ اسے بات کرنے لگتا ہے اور پھر اسے ریال بات بتا دیتا ہے ویچارڈ پر بھی ایڈ کر لے تو دونوں کی مام سپیٹ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں انہیں تھوڑی پرسن سپیس دینی چاہیے یہ کہہ کر دونوں ہی وہاں سے چلی جاتی جب کشنجائی جو چینجائی جو چینجائی کو میسیج کر رہا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا ٹرافک میں ہوں تو کہتی ہے کہ جلدی آ جانا سبھی لوگ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں اگر یہاں دکھا چاہتا ہے جو اپنی گینما کو لے کر آیا ہوا تھا گینما کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے گینما اس کو دکھا رہی ہوتا ہے کہ یہ اولاد ٹری تم نے اور میلے ساتھ میں مل کر لگایا تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا اور پھر گینما سے کہنے لگتا ہے کہ تم اس کے بعد ابروڈ چلے گئے تھے اپنے مام ڈائٹ کے ساتھ تم اب یہاں پر کتے ٹائم کے لیے آیا تو وہ بتاتا ہے کہ اس پار میں ایک سال کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں تو آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتا ہوں اس لئے اس پار زیادہ زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ سپینڈ کر پاؤں گا یہ سنتے ساتھ ایک انما تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور پھر پوچھے لگتا ہے کہ تمہارے ڈائٹ جیل سے کب واپس آئیں گے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پاتا شاید جلدی جیل سے واپس آنے والے ہوں گے تو یاؤ گینڈ ماں سے پوچھے لگتا ہے کہ آپ یہاں نرسنگ ہوم میں کیوں رہنے ہیں گھر پر کہ آپ کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو وہ کہنے لگتا ہے کہ ہارٹ ٹائم میں کسی کے سر پر سوال سوڑی نہ رہ سکتے اس لئے میں نے سوچا کہ میں نرسنگ ہوم میں ہی رہ لوں ویسے میں مسٹر مائی کی لائف میں اچانک سے آ گئی تھی تو میں نے چاہتی کہ وہ میری آلڈ ایج میں میرا خیال رکھے ہم لوگوں کی سیپریٹ لائف ہے اور سب ہی اپنی لائف میں خوش ہیں میں نے سنائے کہ مسٹر مائی کی گینڈ ڈوٹر بہت ہی زیادہ سمارٹ ہے وہ سال سے مجھے پوری طرح کمپنی میشہ دیتی ہے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ وہ تمہاری کمپنی میں کام کر رہی ہے تمہاری ہوتل میں تو یاؤ کہنے لگتا کہ کیا ایسی بات ہے میں ابھی ابھی تو آیا ہوں تو مجھے زیادہ لوگوں کا نہیں پتا تو گینڈ ماں کہتی ہے کہ اس کا نیم مائی چینگون ہے یہ سنتے ساتھ ہی یاؤں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کون سی مائی چینگون کی بات کر رہی ہے پر وہ یہ بات گینڈ ماں کو نہیں بتاتا کہ وہ آرڈی پہلے سے جانتا ہے اور گینڈ ماں کے ساتھ چھپ کر کے جانے لگتا اور گینڈ ماں وہاں پر کھانے کا آرڈر دینے کے بعد جب تھوڑا آگے جا رہی ہوتے تو انہیں وہاں پر شنجائی نظر آ جاتا ہے تو اسے دیکھا کہیں لگتے ہیں کہ میں ذرا اس لڑکے سے بات کر کے آتی ہوں یہ کہہ کر شنجائی کے پاس پہنچ جاتی شنجائی بھی گینڈ ماں کو دیکھا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج میں چینگون کے گھر پر جا رہا ہوں گینڈ ماں تو یہ بس سکر خوش تو ہو جاتی ہے پر ساتھ میں اس کے لڑکی دیکھا پوچھے لگتے ہیں کہ یہ کون ہے تو یہاں پر شنجائی بتا دیتا ہے کہ یہ میرے فادر اس کے فادر نے ڈیٹ آرینج کروائی ہے ورنہ یہ سب کچھ فیک ہے جبکہ وہ لڑکی خود بودیتی ہے کہ میں اس کے لیٹ ہوں پر یہ اپنی گینڈ ماں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں آپ غلط ماں سمجھنا پر گینڈ ماں کہہ لگتی ہے کہ تم لوگ کے اپنا مسئلہ خود سنبھالوں میں چلتی ہوگی کہہ کر وہ مات سے جلی جاتی ہے اور وہ لڑکی بھی گست سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ در ہمیں چینگون دکھائی چاہتی ہے جو سب کے ساتھ بیٹ کر شنجائک آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے بار بار اس کے میسیج کو دیکھ رہی ہوتی ہے جبکہ جاؤ کو تو بھوک لگ گئی تھی وہ تو ساتھا چاول کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے پر اس کی موم اس کو تازہ والی دیتی ہے بچے ہوئے چاول نہیں دیتی اور جیسے ہی چینگون کو میسیج آتا ہے تو وہ جلدی سے جب میسیج دیکھتے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شنجائک آیا ہوگا پر گینڈ ماک آتا ہے جو بتاتی ہے کہ میں نے یہاں پر شنجائک ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر دیکھا میں بس تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی اینڈ ہو چاہتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو وڈیو کو لائک کرنا